نیا اہد نامہ مطی کی انجیل پہلا باب یسو مسیح کا نصب نامہ یسو مسیح ابن دعود ابن ابراہام کا نصب نامہ ابراہام سے ازحاق پیدا ہوا اور ازحاق سے یاکوب پیدا ہوا اور یاکوب سے یہودہ اور اس کے بھائی پیدا ہوئے اور یہودہ سے فارس اور زارہ تمر سے پیدا ہوئے اور فارس سے حسرون پیدا ہوا اور حسرون سے رام پیدا ہوا اور رام سے امینداب پیدا ہوا اور امینداب سے نحسون پیدا ہوا اور نحسون سے سلمون پیدا ہوا اور سلمون سے بوئز رہب سے پیدا ہوا اور بوئز سے عبید روت سے پیدا ہوا اور عبید سے یسی پیدا ہوا اور یسی سے دعود بادشاہ پیدا ہوا اور دعود سے سلمان اس عورت سے پیدا ہوا جو پہلے اوریا کی بیوی تھی اور سلمان سے رہب آم پیدا ہوا اور رہب آم سے ابیہ پیدا ہوا اور ابیہ سے آسا پیدا ہوا اور آسا سے یہوسفت پیدا ہوا اور یہوسفت سے یورام پیدا ہوا اور یورام سے ازیہ پیدا ہوا اور ازیہ سے یوتام پیدا ہوا اور یوتام سے آخذ پیدا ہوا اور آخذ سے ہسکیہ پیدا ہوا اور ہسکیہ سے منسی پیدا ہوا اور منسی سے امون پیدا ہوا اور امون سے یوسیا پیدا ہوا اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے زمانہ میں یوسیا سے یکونیا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے بعد یکونیا سے سیالتی ایل پیدا ہوا اور سیالتی ایل سے زربابل پیدا ہوا اور زربابل سے ابیہود پیدا ہوا اور ابیہود سے علیقیم پیدا ہوا اور علیقیم سے آزور پیدا ہوا اور آزور سے صدوق پیدا ہوا اور صدوق سے اخیم پیدا ہوا اور اخیم سے علیہود پیدا ہوا اور علیہود سے علیعظر پیدا ہوا اور علیعظر سے مطان پیدا ہوا اور مطان سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا یہ اس مریم کا شاہر تھا جس سے یسو پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے پس سب پشتیں ابراہام سے دعوت تک چودہ پشتیں ہوئیں اور دعوت سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک چودہ پشتیں اور گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر مسیح تک چودہ پشتیں ہوئیں اب یسو مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ رول قدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی پس اس کے شہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا اے یوسف ابن دعوت اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ رول قدس کی قدرت سے ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ پس یوسف نے نین سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یسو رکھا دوسرا باب مجوسیوں کی آمد جب یسو حیردیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیتلہم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلیم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں یہ سن کر حیردیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلیم کے سب لوگ گھبرا گئے اور اس نے قوم کے سب سردار کہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیتلہم میں کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیتلہم یہودہ کے علاقے تو یہودہ کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا اس پر حیردیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا اور یہ کہہ کر انہیں بیتلہم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورم میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا وہ ستارے کو دیکھ کر نہائیت خوش ہوئے اور اس کر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا اور حیرتیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے مصر کی جانب روان کی جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خدا من کے پرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائے دے کر کہا اٹھ بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا اور جب تک کہ میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا کیونکہ حیرتیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے پس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا اور حیرتیس کے مرنے تک وہیں رہا تاکہ جو خدا من نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلائیا بچوں کا قتل جب حیرتیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہسی کی تو نہایت غصے ہوا اور آدمی بھیج کر بیتلہم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو دو دو برس کے یا اس سے چھوٹے تھے اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیہ نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ رامہ میں آواز سنائی تھی رونا اور بڑا ماتم راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی اس لیے کہ وہ نہیں ہے مصر سے واپسی جب حیرتیس مر گیا تو دیکھو خداوند کے پریشتے نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے بس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا مگر جب سنا کہ ارخلاوس اپنے باپ حیردیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرا اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقے کو روانہ ہو گیا اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہاں گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا تیسرا باب یوہنہ ببتسمہ دینے والی کی منادی ان دنوں میں یوہنہ ببتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداون کی راہ تیار کرو اس کے راستے سیدھے بناو یہ یوہنہ اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکہ اپنی کمر سے باندھی رہتا تھا اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا اس وقت یروشلیم اور سارے یہودیاں اور یردن کے گرد و نواہ کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے ببتسمہ لیا مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو ببتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ آئے سام کے بچوں تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غزب سے بھاگو پس توبہ کے موافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہام ہمارا باپ ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہام کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے اور اب درختوں کی جڑ پر کلھاڑا رکھا ہوا ہے پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاتا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں وہ تم کو روح القدس اور آگ سے ببتسمہ دے گا اس کا چھا جو اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے کھلہان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گہوں کو تو کھٹے میں جمع کرے گا مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں یسو مسیح کا ببتسمہ اس وقت یسو گلیل سے یردن کے کنارے یوہنہ کے پاس اس سے ببتسمہ لینے آیا مگر یوہنہ یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے ببتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے یسو نے جواب میں اس سے کہا اب تو ہونے ہی دے کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راستبازی پوری کرنا مناسب ہے اس پر اس نے ہونے دیا اور یسو ببتسمہ لے کر فیل فور پانی کے پاس سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لئے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں چوتھا باب یسو مسیح کی آزمائش اس وقت روح یسو کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے اور چالیس دن اور چالیس رات واقع کر کے آخر کو اسے بھوٹ لگی اور آسمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے موہ سے نکلتی ہے تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے یہ سنے اسے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنی خدا کی آزمائش نہ کر پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوقت اسے دکھائی اور اسے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا یہ سنے اسے کہا اے شیطان دور ہو کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آگر اس کی خدمت کرنے لگے علاقہ گلیل سے یسو مسیح کی خدمت کا آغاز جب اس نے سنا کہ یہنہ پکڑوا دیا گیا تو گلیل کو روانہ ہوا اور ناصرت کو چھوڑ کر قفر نہوم میں جا پسا جو جھیل کے کنارے زبلون اور نفتالی کی سرحد پر ہے تاکہ جو یہ سائے نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ زبلون کا علاقہ اور نفتالی کا علاقہ دریاں کی راہ یردن کے پار غیر قوموں کی گلیل یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی اور جو موت کے ملک اور سائے میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی اس وقت سے یہ سنے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے چار ماہی گیروں کا چناؤ اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے دو بھائیوں یعنی شماؤن کو جو پترس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا کیونکہ وہ ماہی گیر تھے اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناوں گا وہ فوراں جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے اور وہاں سے آگے بڑھ کر اس نے اور دو بھائیوں یعنی زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوہنہ کو دیکھا کہ اپنی باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنی جالوں کی مرمت کر رہی ہیں اور ان کو بلایا وہ فوراں کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے تعلیمی عبادتی اور شفایہ خدمت اور یسو تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا اور اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھی اور ان کو جن میں بدروحی تھی اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے اور اس نے ان کو اچھا کیا اور گلیل اور دیکوپولس اور یروشلیم اور یہودیا اور یردن کے پار سے بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی پانچمہ باب پہاڑی واز وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا مبارک بادیاں حقیقی خوشی مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے مبارک ہیں وہ جو راستبازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے مبارک ہیں وہ جو سلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے مبارک ہیں وہ جو راستبازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے جب میرے سبب سے لوگ تم کو لان تان کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت نہاق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا کیونکہ آسمان پر تمہارا عجر بڑھا ہے اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا تم زمین کے نمک ہو لیکن اگر نمک کا مزا جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندہ جائے تم دنیا کے نور ہو جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نکتہ یا ایک شوشہ توریت سے ہر کس نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حبوں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راستبازی فقیہوں اور فریسیوں کی راستبازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہر کس داخل نہ ہوگے غصے کے باری تعلیم تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائک ہوگا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائک ہوگا اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائک ہوگا اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزا بار ہوگا پس اگر تو قربانگاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے تو وہیں قربانگاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاب کر تب آ کر اپنی نظر گزران جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے جلد سلا کر لے کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کر دے اور تُو قید خانے میں ڈالا جائے میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تُو قوڑی قوڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ ذنا کر چکا پس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاچ سے پھینک دے کیونکہ تیرے لئے یہی بہتر ہے کہ تیرے عزامے سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے اور اگر تیرا دہنہ ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاچ سے پھینک دے کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے آزا میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھتے لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کراتا ہے اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیعہ کرے وہ زنا کرتا ہے پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے نہ یروشلیم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تُو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تمہچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے اور اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے لے لینے دے اور جو کوئی تجھے ایک کوس بیگار میں لے جائے اس کے ساتھ دو کوس چلا جا جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے اور جو تجھ سے کرس چاہے اس سے مو نہ مو دشمنوں کے لیے محبت تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راستبازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا عجر ہے کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے خبردار اپنے راستبازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ عجر نہیں ہے پس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجھوا جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑھائی کریں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنہ ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایا ہاتھ نہ جانے تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہی اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا دعا کے بارے تعلیم اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کے معنی نہ بنو کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر اس صورت نے تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی پس ان کی مانند نہ بنو کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلی ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرسی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم نے اپنی کرزداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہماری کرز ہمیں معاف کر اور ہمیں آسمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہی ہیں آمین اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا روزہ کے بارے تعلیم اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناو کیونکہ وہ اپنا مو بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پان چکے بلکہ جب تم روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور مو دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانیں اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا آسمان میں خزانہ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چوراتے ہیں بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چوراتے ہیں کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا بدن کا چراغ بدن کا چراغ آنکھ ہے پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریخ ہوگا پس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریخی ہو تو تاریخی کیسی بڑی ہوگی خدا اور دولت کوئی آتنی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسری کو نا چیز جانے گا تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پییں گے اور نہ اپنے بدن کی کے کیا پہنیں گے کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں ہوا کی پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کارٹے نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے اور پوشاک کے لئے کیوں فکر کرتے ہو جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں وہ نہ محنت کرتے نہ کاتتے ہیں تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوقت کے ان میں سے کسی کی ماند ملبس نہ تھا پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پیناتا ہے تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پییں گے یا کیا پہنیں گے کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راستبازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی پس کل کے لیے فکر نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے ساتھوہ باب عیب جوئی عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی اور جس پیمانے سے تم نابتے ہو اسی سے تمہارے واسطے نہ پا جائے گا تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر گوھر نہیں کرتا اور جب تیری ہی آنکھ میں شہتیر ہے تو تُو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکہ نکال دوں اے ریاکار پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شہتیر نکال پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندے اور پلٹ کر تم کو پھاڑے مانگو ڈھونڈو پاؤ مانگو تو تم کو دیا جائے گا ڈھونڈو تو پاؤ کے دروازہ کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے اور جو کھٹ کھٹ آتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا تم میں ایسا کونسا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اسے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سامپ دے پس جبکہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے تنگ دروازہ تنگ دروازے سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں درخت اور اس کے پھل جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھارنے والے بھیڑی ہیں ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے اچھا درخت برا پھل نہیں لاتا نہ برا درخت اچھا پھل لاتا ہے جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے پس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے میں تمہیں نہیں جانتا جو مجھ سے آئے خداوند آئے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے اس دن بہترے مجھ سے کہیں گے اے خداوند اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے موجزیں نہیں دکھائے اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی اے بدکاروں میرے پاس سے چلے جاؤ دو میمار پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس اکلمن آدمی کی مانن تھیرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور میم برسا اور پانی چڑھا اور آنڈیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں لگیں لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ٹالی گئی تھی اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف آدمی کی مانن تھیرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور میم برسا اور پانی چڑھا اور آنڈیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بلکل برباد ہو گیا یسو مسیح کا اختیار جب یسو نے یہ باتیں ختم کی تو ایسا ہوا کہ بھیڑ اس کی تعلیم سے حیران ہوئی کیونکہ وہ ان کے فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح ان کو تعلیم دیتا تھا آٹھوہ باب یسو مسیح ایک شخص کو شفا دیتا ہے جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیر اس کے پیچھے ہو لی اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سیشتہ کیا اور کہا اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک ساف کر سکتا ہے اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں تو پاک ساف ہو جا وہ فوراں گوڑ سے پاک ساف ہو گیا یسو نے اس سے کہا خبردار کسی سے نہ کہنا بلکہ جا کر اپنے تئین کاہن کو دکھا اور جو نظر موسیٰ نے مقرر کی ہے اسے گزران تاکہ ان کے لیے گواہی ہو اور چاہے وہ کفر نہوں میں داخل ہوا تو ایک صوبے دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا اے خداوند میرا خادم فالج کمارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے اس نے اس سے کہا میں آ کر اس کو شفا دوں گا صوبے دار نے جواب میں کہا اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تُو میری چھت کے نیچے آئے بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے مات تہت ہیں اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے یہ سنے یہ سن کر تاجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا اور میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ تیرے پورب اور پچم سے آ کر ابراہم اور ازہاگ اور یاکوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی زیافت میں شریک ہوں گے مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا اور یسو نے سوبیدار سے کہا جا جیسا تُو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی بہت سے لوگوں کو شفا اور یسو نے پترس کے گھر میں آ کر اس کی ساس کو تب میں پڑی دیکھا اس نے اس کا ہاتھ چھوا اور تب اس پر سے اتر گئی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی خدمت کرنے لگی جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بدروہی تھی اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لی اور بیماریاں اٹھا لی یسو مسیح کی ہونے والی پیروکار جب یسو نے اپنے گرد بہت سی بھیر دیکھی تو پار چلنے کا حکم دیا اور ایک فقی نے پاس آ کر اس سے کہا اے استاد جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے پیچھے چلوں گا یسو نے اس سے کہا کہ لومبڑیوں کے بھر ٹھوٹے ہیں اور ہوا کے پرندوں کی گھونس لے مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ایک اور شاکرد نے اس سے کہا اے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں یسو نے اس سے کہا تو میرے پیچھے چل اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے دوفان کو تھمانا جب وہ کشتی پر چڑھا تو اس کے شاکرد اس کے ساتھ خوئیے اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا دوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی مگر وہ سوتا تھا انہوں نے پاس آ کر اسے جگھایا اور کہا اے خداوند ہمیں بچا ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں اس نے ان سے کہا اے کم اے تقادو درتے کیوں ہو تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا اور لوگ تاجب کر کے کہنے لگے کہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں دو آسیب زدہ اشخاص کو شفا جب وہ اس پار گدرینیوں کے ملک میں پہنچا تو دو آدمی جن میں بدروہیں تھیں کبروں سے نکل کر اس سے ملے وہ ایسے تند مزاج تھے کہ کوئی اس راستے سے گزر نہیں سکتا تھا اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا اے خدا کے بیٹے ہمیں تجھ سے کیا کام کیا تو اس لیے یہاں آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں آزاب میں ڈالے ان سے کچھ دور بہت سے سوروں کا غال چر رہا تھا پس بدروہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ اگر تو ہم کو نکالتا ہے تو ہمیں سوروں کے غال میں بھیج دے اس نے ان سے کہا جاؤ وہ نکل کر سوروں کے اندر چلی گئی اور دیکھو سارا غال کڑاڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور پانی میں ڈوب مرا اور چرانے والے بھاگے اور شہر میں جا کر سب ماجرہ اور ان کا احوال جن میں بدروہیں تھی بیان کیا اور دیکھو سارا شہر یسو سے ملنے کو نکلا اور اسے دیکھ کر منت کی کہ ہماری سرحدوں سے باہر چلا جا نوان باب مفلوج کو شفا پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چار پائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے یسو نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا بیٹا خاطر جمع رکھ تیرے گناہ معاف ہوئے اور دیکھو بعض فقیہوں نے اپنے دل میں کہا یہ کفر بکتا ہے یسو نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے اس نے مفلوج سے کہا اٹھ اپنی چار پائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بکشا یسو نے وہاں سے آگے بڑھ کر مطی نام ایک شخص کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا اور جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے محصول لینے والے اور گناہگار آ کر یسو اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا تمہارا استاد محصول لینے والوں اور گناہگاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے اس نے یہ سن کر کہا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو بلانے آیا ہوں روزی کے متعلق سوال اس وقت یوہنہ کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور دیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے یسو نے ان سے کہا کیا بھراتی جب تک دلہ ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہ ان سے جدہ کیا جائے گا اس وقت وہ روزہ رکھیں گے کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک میں کوئی نہیں لگاتا کیونکہ وہ پیوند پوشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے اور وہ زیادہ پھٹ جاتی ہے اور نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے ورنہ مشکیں پھٹ جاتی ہیں اور میں بہ جاتی ہے اور مشکیں برباد ہو جاتی ہیں بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں وہ ان سے یہ باتیں کہی رہا تھا کہ دیکھو ایک سردار نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا میری بیٹی ابھی مری ہے لیکن تو چل کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ تو وہ زندہ ہو جائے گی یسو اٹھ کر اپنے شگردوں سمیت اس کے پیچھے ہو لیا اور دیکھو ایک عورت نے جس کے بارہ برد سے خون جاری تھا اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ اگر صرف اس کی پوشاک ہی چھولوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی یسو نے پھر کر اسے دیکھا اور کہا بیٹی خاطر جمع رکھ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا پس وہ عورت اسی گھڑی اچھی ہو گئی اور جب یسو سردار کے گھر میں آیا اور بانسلی بجانے والوں کو اور بھیڑ کو غل مچاتے دیکھا تو کہا ہٹ جاؤ کیونکہ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے وہ اس پر ہنسنے لگے مگر جب بھیڑ نکال دی گئی تو اس نے اندر جا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور لڑکی اٹھی اور اس بات کی شہرت اس تمام علاقے میں پھیل گئی دو اندھوں کو شفا جب یسو وہاں سے آگے بڑھا تو دو اندھیں اس کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے چلے کہ آئے اپنے دعوت ہم پر رہم کر جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ اندھے اس کے پاس آئے اور یسو نے ان سے کہا کیا تم کو اتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں انہوں نے اس سے کہا ہاں خدا مند تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا تمہارے اتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو اور ان کی آنکھیں کھل گئیں اور یسو نے ان کو تاقید کر کے کہا خبردار کوئی اس بات کو نہ جانے مگر انہوں نے نکل کر اس تمام علاقے میں اس کی شہرت پھیلا دی ایک گونگے کو شفا جب وہ باہر جا رہے تھے تو دیکھو لوگ ایک گونگے کو جس میں بدرو تھی اس کے پاس لائے اور جب وہ بدرو نکال دی گئی تو گونگا بولنے لگا اور لوگوں نے تاجب کر کے کہا کہ اسرائیل میں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا مگر فریسیوں نے کہا کہ یہ تو بدرو ہوں کے سردار کی ملد سے بدرو ہوں کو نکالتا ہے اور یسو سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منا دی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دون کرتا رہا اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چروہہ نہ ہو خستہ حال اور پراغندہ تھے تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں پس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے دسویں باب بارہ شاگردوں کی بلاہت پھر اس نے اپنی بارہ شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار وکشا کہ ان کو نکالے اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرے اور بارہ رسولوں کے نام یہ ہیں پہلا شماؤن جو پترست کہلاتا ہے اور اس کا بھائی اندریاز زبدی کا بیٹا یاکوب اور اس کا بھائی یوہنہ فلپوس اور برطلمائی توما اور متی محصول لینے والا حلفائی کا بیٹا یاکوب اور تدہی شماؤن کینانی اور یہودہ اسکریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا شاگردوں کو بھیجنا ان بارہ کو یسو نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے بیماروں کو اچھا کرنا مردوں کو جلانا کوڑیوں کو پاک ساف کرنا بدروں کو نکالنا تم نے مفت پایا مفت دینا نہ سونا اپنے کمر بند میں رکھنا نہ چاندی نہ پیسے راستے کے لیے نہ جھولی لینا نہ دو دو کرتے نہ جوتھیاں نہ لاتھی کیونکہ مزدور اپنی خوراک کا حق دار ہے اور جس شہر یا گاؤں میں داخل ہو دریافت کرنا کہ اس میں کون لائک ہے اور جب تک وہاں سے روانہ نہ ہو اسی کے ہاں رہنا اور گھر میں داخل ہوتے وقت اسے دعائے خیر دینا اور اگر وہ گھر لائک ہو تو تمہارا سلام اسے پہنچے اور اگر لائک نہ ہو تو تمہارا سلام تم پر پھر آئے اور اگر کوئی تم کو قبول نہ کرے اور تمہاری باتیں نہ سنیں تو اس گھر یا اس شہر سے باہر نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ عدالت کے دن اس شہر کی نسبت صدوم اور امورہ کے علاقے کا حال زیادہ برداشت کے لائک ہوگا آنے والے مسائب دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں پس سامپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے آزار بنو مگر آدمیوں سے خبردار رہو کیونکہ وہ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے اور اپنے عبادت خانوں میں تم کو کوڑے ماریں گے اور تم میری سبب سے حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤگی تاکہ ان کے اور غیر قوموں کے لئے گواہی ہو لیکن جب وہ تم کو پکڑوائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح کہیں یا کیا کہیں کیونکہ جو کچھ کہنا ہوگا اسی گھڑی تم کو بتایا جائے گا کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے بھائی کو بھائی قتل کے لئے حوالے کرے گا اور بیٹے کو باپ اور بیٹے اپنے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر اور میرے نام کے باعث سے سب لوگ تم سے اداوت رکھیں گے مگر جو آخر تک پرداشت کرے گا وہی نجات پائے گا لیکن جب تم کو ایک شہر میں ستائیں تو دوسرے کو بھاگ جاؤ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے سب شہروں میں نہ پھر چکو گے کہ ابن آدم آ جائے گا شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ نوکر اپنے مالک سے شاگرد کے لئے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند ہو اور نوکر کے لئے یہ کہ اپنے مالک کی مانند جب انہوں نے گھر کے مالک کو بالزبول کہا تو اس کے گھرانے کے لوگوں کو کیوں نہ کہیں گے کس سے ڈرنا چاہیے بس ان سے نہ ڈرو کیونکہ کوئی چیز دھگی نہیں جو کھولی نہ جائے گی اور نہ کوئی چیز چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی جو کچھ میں تم سے اندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہو اور جو کچھ تم کان میں سنتے ہو کوٹوں پر اس کی منادی کرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے ان سے نہ ڈرو بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہانم میں ہلاک کر سکتا ہے کیا پیسے کی دو چڑیاں نہیں بکتی اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتی بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں بس ڈرو نہیں تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے یہ سمسی کے اقرار اور انکار کا نتیجہ بس جو کوئی آتمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا مگر جو کوئی آتمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا سلحہ نہیں بلکہ تلوار یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر سلحہ کرانے آیا ہوں سلحہ کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساتھ سے جدا کر دوں اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائک نہیں اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائک نہیں اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلی وہ میرے لائک نہیں جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا عجر جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا عجر پائے گا اور جو راستباس کے نام سے راستباس کو قبول کرتا ہے وہ راستباس کا عجر پائے گا اور جو کوئی شاکرت کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالا تھنڈا پانی ہی بلائے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا عجر ہرگز نہ کھوئے گا گیاروہ باب یوہنہ ببتسمہ دینی والی کی کاسد جب یسو اپنے بارہ شگردوں کو حکم دے چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے چلا گیا تاکہ ان کے شہروں میں تعلیم دے اور منادی کرے اور یوہنہ نے قید خانے میں مسیح کے کاموں کا حال سن کر اپنے شگردوں کی معرفت اس سے پچھوا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں یسو نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یوہنہ سے بیان کر دو کہ اندھی دیکھتے اور لگڑے چلتے پھرتے ہیں گھڑی پاک صاف کیے جاتے اور بہرے سنتے ہیں اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں اور قریبوں کو خوشکبری سنائی جاتی ہے اور مبارک وہ ہے جو میرے سباب سے ٹھوکر نہ کھائے جب وہ روانہ ہو لیے تو یسو نے یوہنہ کی بابت لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو دیکھو جو مہین کپڑے پہنتے ہیں وہ بادشاہوں کے گھروں میں ہوتے ہیں تو پھر کیوں گئے تھے کیا ایک نبی دیکھنے کو ہاں میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بڑے کو یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوہنہ ببتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے اور یوہنہ ببتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے اور زور آور اسے چھین لیتے ہیں کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یہنہ تک نبوت کی اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے پس اس زمانے کے لوگوں کو میں کس سے تشبیح دوں وہ ان لڑکوں کی ماند ہیں جو بازاروں میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو پھکار کر کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی اور تم نہ ناچے ہم نے ماتم کیا اور تم نے چھاتی نہ پیتی کیونکہ یہنہ نہ کھاتا آیا نہ پیتا اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بدروح ہے ابن آدم کھاتا پیتا آیا اور وہ کہتے ہیں دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی محصول لینے والوں اور گناہگاروں کا یار مگر حکمت اپنے کاموں سے راست ثابت ہوئی منکر شہر وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر موجزے ظاہر ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی کہ آئے خرازین تجھ پر افسوس آئے بیچ صدا تجھ پر افسوس کیونکہ جو موجزے تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدہ میں ہوتے تو وہ ٹاٹ اڑ کر اور خاک میں بیٹھ کر کپ کے توبہ کر لیتے مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سور اور سیدہ کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائک ہوگا اور آئے کفر نہوں کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا تو تو عالمِ ارواح میں اترے گا کیونکہ جو موجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر صدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن صدوم کے علاقے کا حال تیرے حال سے زیادہ برداشت کے لائک ہوگا میرے پانس آؤ اور آرام پاؤ اس وقت یسو نے کہا آئے باپ آسمان اور زمین کے خدا مند میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تُو نے یہ باتیں داناؤں اور اکل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی ہاں آئے باپ کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سوپا گیا اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوہ باپ کے اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوہ بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے آئے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا میرا جواہ اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن تو تمہاری جانے آرام پائیں گی کیونکہ میرا جواہ ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا باہرواں باپ سبت کے بارے سوال اس وقت یسوس سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر گیا اور اس کی شاکرتوں کو بھوک لگی اور وہ بالیں توڑ توڑ کر کھانے لگے فریسیوں نے دیکھ کر اس سے کہا کہ دیکھ تیرے شاکرت وہ کام کرتے ہیں جو سبت کے دن کرنا روا نہیں اس نے ان سے کہا کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ جب داؤد اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نظر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا نہ اس کو روا تھا نہ اس کے ساتھیوں کو مگر صرف کاہنوں کو یا تم نے تورایت میں نہیں پڑھا کہ کاہن سبت کے دن حیکل میں سبت کی بے حرمتی کرتے ہیں اور بے قصور رہتے ہیں میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں وہ ہے جو حیکل سے بھی بڑا ہے لیکن اگر تم اس کے مانے جانتے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رہم پزند کرتا ہوں تو بے قصوروں کو قصور وار نہ تھہراتے کیونکہ ابن آدم سبت کا مالک ہے سوکھے ہاتھ والا شخص اور وہ وہاں سے چل کر ان کے عبادت کھانے میں گیا اور دیکھو وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا انہوں نے اس پر الزام لگانے کے ارادے سے یہ پوچھا کہ کیا سبت کے دن شفا دینا روا ہے اس نے ان سے کہا تم میں ایسا کون ہے جس کی ایک ہی بھیڑ ہو اور وہ سبت کے دن گڑھے میں گر جائے تو وہ اسے پکڑ کر نہ نکالے بس آدمی کی قدر تو بھیڑ سے بہت ہی زیادہ ہے اس لیے سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے تب اس نے اس آدمی سے کہا کہ اپنا ہاتھ پڑھا اس نے بڑھایا اور وہ دوسرے ہاتھ کی مانند درست ہو گیا اس پر فریسیوں نے باہر جا کر اس کے برخلاف مشورہ کیا کہ اسے کس طرح ہلاک کرے خدا کا چنا ہوا خادم یسو یہ معلوم کر کے وہاں سے روانہ ہوا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس میں سب کو اچھا کر دیا اور ان کو تاقید کی کہ مجھے ظاہر نہ کرنا تاکہ جو یہ سایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو یہ میرا خادم ہے جسے میں نے چنا میرا پیارا جس سے میرا دل خوش ہے میں اپنا روح اس پر ڈالوں گا اور یہ غیر قوموں کو انصاف کی خبر دے گا یہ نہ جھگڑا کرے گا نہ شور اور نہ بازاروں میں کوئی اس کی آواز سنے گا یہ کچھلے ہوئے سرکندے کو نہ توڑے گا اور دھوان اٹھتے ہوئے سن کو نہ بجھائے گا جب تک کہ انصاف کی فتح نہ کرائیں اور اس کے نام سے غیر قومیں امید رکھیں گی اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گنگے کو لائے جس میں بدروح تھی اس نے اسے اچھا کر دیا چنانچہ وہ گنگا بولنے اور دیکھنے لگا اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی کیا یہ ابن داؤد ہے فریسیوں نے سن کر کہا یہ بدروحوں کے سردار بالزبول کی مدد کے بغیر بدروحوں کو نہیں نکالتا اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ بیران ہو جاتی ہے اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا اور اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی اور اگر میں بالزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں بس وہی تمہارے منصف ہوں گے لیکن اگر میں خدا کی روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی یا کیوں کر کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کا اسپاپ لوٹ سکتا ہے جب تک کہ پہلے اس زور آور کو نہ بانت لے پھر وہ اس کا گھر لوٹ لے گا جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی مگر جو کوئی رلکدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں درخت اور اس کا پھل یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے پھل کو بھی اچھا یا درخت کو بھی برا کہو اور اس کے پھل کو بھی برا کیونکہ درخت پھل ہی سے پہچانا جاتا ہے اے سام کے بچوں تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی مو پر آتا ہے اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرائے جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے کچوروار ٹھہرائے جائے گا موجزے کام مطالبہ اس پر بعض فقیوں اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا اے استاد ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں اس نے جواب دے کر ان سے کہا اس زمانے کے برے اور زنا کر لوگ نشان طلب کرتے ہیں مگر یونہ نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا کیونکہ جیسے یونہ تین رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسے ہی ابن آدم تین رات دن زمین کے اندر رہے گا نینوہ کے لوگ عدالت کے دن اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے کیونکہ انہوں نے یونہ کی منادی پر توبہ کر لی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونہ سے بھی پڑھا ہے دکھن کی ملکہ عدالت کے دن اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی پڑھا ہے ناپاک روح کی واپسی جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھوٹے پھرتی ہے اور نہیں پاتی تب کہتی ہے میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی اور آ کر اسے خالی اور جھڑا ہوا اور آرازتہ پاتی ہے پھر جا کر اور ساتھ روحیں اپنے سے بری ہمرا لے آتی ہے اور وہ داخل ہو کر وہاں بستی ہے اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی بتر ہو جاتا ہے اس زمانے کے پورے لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہوگا یسو مسیح کی ماں اور بھائی جب وہ بھیڑ سے یہ کہہ رہا تھا اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے کسی نے اس سے کہا دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں اس نے خبر دینے والے کو جواب میں کہا کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی اور اپنی شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے تیرواں باپ بیچ بونے والی کی تمسیل اسی روز یسو گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ کشتی پر چڑ بیٹھا اور ساری بھیڑ کنارے پر کھڑی رہی اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمسیلوں میں کہیں کہ دیکھو ایک بونے والا بیچ بونے نکلا اور بوتے وقت کچھ دانے رہ کے کنارے گرے اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگائے اور جب سورج نکلا تو جل گئے اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوک گئے اور کچھ جھاڑیوں میں گرے اور جھاڑیوں نے بڑھ کر ان کو دبا لیا اور کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل لائے کچھ سو گناہ کچھ ساٹھ گناہ کچھ تیس گناہ جس کے کان ہوں وہ سن لے تمسیل کا مقصد شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا تو ان سے تمسیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے اس نے جواب میں ان سے کہا اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے مگر ان کو نہیں دی گئی کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے میں ان سے تمسیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے اور ان کے حق میں یہ سایہ کی یہ پشنگوئی پوری ہوتی ہے کہ تم کانوں سے سنوگے پر ہر کس نہ سمجھوگے اور آنکھوں سے دیکھوگے پر ہر کس معلوم نہ کروگے کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں تا ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجول آئیں اور میں ان کو شفا بکشوں لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور راستبازوں کو عارضو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنیں بیچ بونے والے کی تمثیل کا مطلب پس بونے والے کی تمثیل سنو جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا اور جو پتھریلی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور اسے فلف اور خوشی سے قبول کر لیتا ہے لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ چند روزہ ہے اور جب کلام کے سبب سے مسئیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فلف اور ٹھوکر کھاتا ہے اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے کوئی سو گناہ پھلتا ہے کوئی ساٹ گناہ کوئی تیس گناہ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گہوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا پس جب پتیاں نکلیں اور بالیں آئیں تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائے دیئے نوکروں نے آ کر گھر کے مالک سے کہا آئے خداوند کیا تُو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا تھا اس میں کڑوے دانے کہاں سے آ گئے اس نے ان سے کہا یہ کسی دشمن کا کام ہے نوکروں نے اس سے کہا تو کیا تُو چاہتا ہے کہ ہم جا کر ان کو جمع کریں اس نے کہا نہیں ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ گہوں بھی اکھار لو کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو اور کٹائی کے وقت میں کٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کر لو اور جلانے کے لیے ان کے گٹھے باندھ لو اور گہوں میرے کھتے میں جمع کرتو اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائے کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا ترخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرہ کرتے ہیں اس نے ایک اور تمثیل ان کو سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر تین پیمانہ آٹے میں ملا دیا اور وہ ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا یہ سب باتیں یسو نے بھیڑ سے تمثیلوں میں کہیں اور بغیر تمثیل کے وہ ان سے کچھ نہ کہتا تھا تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں میں اپنا موں کھولوں گا میں ان باتوں کو ظاہر کروں گا جو بنائے عالم سے پرشیدہ رہی ہیں اس وقت وہ بھیڑ کو چھوڑ کر گھر میں گیا اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے کڑوے دانوں کی تمثیل ہمیں سمجھا دے اس نے جواب میں کہا کہ اچھے بیج کا بونے والا ابن آدم ہے اور کھیت دنیا ہے اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند اور کڑوے دانے اس شریر کے فرزند ہیں جس دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے اور کٹائی دنیا کا آخر ہے اور کارٹنے والے فرشتے ہیں پس جیسے کڑوے دانے جمع کیے جاتے اور آگ میں جلائے جاتے ہیں ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے جس کے کان ہوں وہ سن لے چھپے ہوئے خزانے کی تمثیل آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا موٹی کی تمثیل پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداغر کی مانند ہے جو امدہ موٹیوں کی تلاش میں تھا جب اسے ایک بیش قیمت موٹی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب بیچ ڈالا اور اسے مول لے لیا جال کی تمثیل پھر آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لیں اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائے اور بیٹھ کر اچھی اچھی تو برتنوں میں جواں کر لیں اور جو خراب تھی پھینک دیں دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں سے جدا کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا کیا تم یہ سب باتیں سمجھ گئے انہوں نے اس سے کہا ہاں اس نے ان سے کہا اس لیے ہر فقی جو آسمان کی بادشاہی کا شگرد بنا ہے اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانے میں سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے جب یسو یہ تمثیلیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور اپنے بطن میں آ کر ان کے عبادت خانے میں ان کو ایسی تعلیم دینے لگا کہ وہ حیران ہو کر کہنے لگے اس میں یہ حکمت اور موجزے کہاں سے آئے کیا یہ بڑھائی کا بیٹا نہیں اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یاکوب اور یوسف اور شماؤن اور یہودہ نہیں اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں پھر یہ سب کچھ اس میں کہاں سے آیا اور انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی مگر یسو نے ان سے کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا اور اس نے ان کی بے تقادی کے سبب سے وہاں بہت سے موجزے نہ دکھائے چودوہ باپ یوہنہ ببتسمہ دینے والے کا قتل اس وقت چودھائی ملک کے حاکم حیرودیس نے یسو کی شہرت سنی اور اپنے خادموں سے کہا کہ یہ یوہنہ ببتسمہ دینے والا ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اس لیے اس سے یہ موجزے ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ حیرودیس نے اپنے بھائی فلپوس کی بیوی حیرودیاس کے سبب سے یوہنہ کو پکڑ کر باندھا اور قید خانے میں ڈال دیا تھا کیونکہ یوہنہ نے اس سے کہا تھا کہ اس کا رکھنا تجھے روا نہیں اور وہ ہر چند اسے قتل کرنا چاہتا تھا مگر عام لوگوں سے ڈرتا تھا کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھی لیکن جب حیرودیس کی سالگیرا ہوئی تو حیرودیاس کی بیٹی نے محفل میں ناچ کر حیرودیس کو خوش کیا اس پر اس نے قسم کھا کر اس سے وعدہ کیا کہ جو کچھ تم مانگے گی تجھے دوں گا اس نے اپنی ماں کے سکھانے سے کہا مجھے یوہنہ ببتسمہ دینے والے کا سر تھال میں یہیں منگوا دے بادشاہ غمگین ہوا مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کی سبب سے اس نے حکم دیا کہ دے دیا جائے اور آدمی بھیج کر قید خانے میں یوہنہ کا سر کٹوا دیا اور اس کا سر تھال میں لائے گیا اور لڑکی کو دیا گیا اور وہ اسے اپنی ماں کے پاس لے گئی اور اس کے شاگردوں نے آ کر لاش اٹھا لی اور اسے دفن کر دیا اور جا کر یسو کو خبر دی پانچ ہزار کو کھانا کھلانا جب یسو نے یہ سنا تو وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا اور لوگ یہ سن کر شہر شہر سے پیدل اس کے پیچھے گئے اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا اور اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا اور جب شام ہوئی تو شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جگہ ویران ہے اور وقت گزر گیا ہے لوگوں کو رکھ ست کر دیں تاکہ گاؤں میں جا کر اپنی لیے کھانا مول لیں یسو نے ان سے کہا ان کا جانا ضرور نہیں تم ہی ان کو کھانے کو دو انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں اس نے کہا وہ یہاں میرے پاس لے آؤ اور اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا پھر اس نے وہ پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دیں اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیں اور شاگردوں نے لوگوں کو اور سب کھا کر سیر ہو گئے اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی بارہ توکریاں اٹھائیں اور کھانے والے عورتوں اور بچوں کی سوا پانچ ہزار مرد کے قریب تھے ییسو مسیح کا پانی پر چلنا اور اس نے فوراں شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے اور لوگوں کو رخصت کر کے تندھا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑ گیا اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئی اور کہنے لگے کہ بھوت ہے اور ڈر کر چلا اٹھے یسو نے فوراں ان سے کہا خاتر جمع رکھو میں ہوں ڈرو مت پترس نے اس سے جواب میں کہا اے خداوند اگر تُو ہے تو مجھے حکم دے کے پانی پر چل کر تیری پاس آؤں اس نے کہا آ پترس کشتی سے اتر کر یسو کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا اے خداوند مجھے بچا یسو نے فوراں ہاتھ پڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اسے کہا اے کم اعتقاد تُو نے کیوں شک کیا اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا یقیناً تُو خدا کا بیٹا ہے گنیسورت میں بیماروں کو شفا وہ پار جا کر گنیسورت کے علاقے میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں نے اسے پہچان کر اس سارے گرد و نوا میں خبر بھیجی اور سب بیماروں کو اس کے پاس لائے اور وہ اس کی منت کرنے لگے کہ اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھولے اور جتنوں نے چھوا وہ اچھے ہو گئے پندرمہ باب بزرگوں کی روایات اس وقت فریسیوں اور فقیہوں نے یروشلیم سے یسو کے پاس آ کر کہا کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دوتے اس نے جواب میں ان سے کہا کہ تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو کیونکہ خدا نے فرمایا ہے تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا اور جو باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے مگر تم کہتے ہو کہ جو کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ خدا کی نظر ہو چکی تو وہ اپنے باپ کی عزت نہ کرے پس تم نے اپنی روایت سے خدا کا کلام باطل کر دیا اے ریاکارو یہ سایہ نے تمہارے حق میں کیا خوب نبوت کی کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی حکام کی تعلیم لیتے ہیں پانکیس کی کا میار پھر اس نے لوگوں کو پاس بلا کر ان سے کہا کہ سنو اور سمجھو جو چیز موہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی مگر جو موہ سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے اس پر شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کیا تو جانتا ہے کہ فریسیوں نے یہ بات سن کر ٹھوکر کھائی اس نے جواب میں کہا جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا جڑ سے اکھاڑا جائے گا انہیں چھوڑ دو وہ اندھے راہ بتانے والے ہیں اور اگر اندھے کو اندھا راہ بتائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے پترس نے جواب میں اس سے کہا یہ تمثیل ہمیں سمجھا دے اس نے کہا کیا تم بھی اب تک بے سمجھ ہو کیا نہیں سمجھتے کہ جو کچھ موہ میں جاتا ہے وہ پیٹ میں پڑتا اور مضبلا میں پھینکا جاتا ہے مگر جو باتیں موہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں کیونکہ برے خیال خون ریزیاں زناکاریاں حرامکاریاں جھوٹی گواہیاں بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں مگر بغیر ہاتھ تھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا ایک غیر یہودی عورت کا ایمان پھر یسو وہاں سے نکل کر سور اور سیدہ کے علاقے کو روانہ ہوا اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی آئے خداوند ابن دعود مجھ پر رحم کر ایک بدروح میری بیٹی کو بہت ست آتی ہے مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اسے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چل لاتی ہے اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا آئے خداوند میری مدد کر اس نے جواب میں کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں اس نے کہا ہاں خداوند کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں اس پر یسو نے جواب میں اس سے کہا آئے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے جیسا تُو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی ترہ ترہ کی بیماریوں سے شفا پھر یسو وہاں سے چل کر گلیل کی جھیل کے نزدیک آیا اور پہاڑ پر چڑھ کر وہیں بیٹھ گیا اور ایک بڑی بھیڑ لنگڑوں اندھوں گونگوں ٹنڈوں اور بہت سے اور بیماروں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آئی اور ان کو اس کے پاؤں میں ڈال دیا اور اس نے انہیں اچھا کر دیا چنانچہ جب لوگوں نے دیکھا کہ گونگے بولتے ٹنڈے تندرست ہوتے اور لنگڑے چلتے پھرتے اور اندھے دیکھتے ہیں تو تعجب کیا اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کی چار ہزار کو کھانا کھلانا اور یسو نے اپنے شگردوں کو پاس بولا کر کہا مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے کیونکہ یہ لوگ تین دن سے برابر میرے ساتھ ہیں اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور میں ان کو بھوکا رخصت کرنا نہیں چاہتا کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ میں تھک کر رہ جائیں شگردوں نے اس سے کہا بیابان میں ہم اتنی روٹیاں کہاں سے لائے کہ ایسی بڑی بھیڑ کو سیر کریں یسو نے ان سے کہا تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں انہوں نے کہا ساتھ اور تھوڑی سی چھوٹی مچلیاں ہیں اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں اور ان ساتھ روٹیوں اور مچلیوں کو لے کر شکر کیا اور انہیں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا اور شاگرد لوگوں کو اور سب کھا کر سیر ہو گئے اور بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے ساتھ ٹوکرے اٹھائے اور کھانے والے سوا عورتوں اور بچوں کے چار ہزار مرد تھے پھر وہ بھیڑ کو رخصت کر کے کشتی میں سوار ہوا اور مگدن کی سرحدوں میں آ گیا پھر فریسیوں اور صدوکیوں نے پاس آ کر آزمانی کے لیے اس سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی آسمانی نشان دکھا اس نے جواب میں ان سے کہا شام کو تم کہتے ہو کہ کھلا رہے گا کیونکہ آسمان لال ہے اور سب کو یہ کہ آج آندھی چلے گی کیونکہ آسمان لال اور دھندلا ہے تم آسمان کی صورت میں تو تمیز کرنا جانتے ہو مگر زمانوں کی علامتوں میں تمیز نہیں کر سکتے اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں مگر یونہ کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا اور وہ ان کو چھوڑ کر چلا گیا اور شاگرد پار جاتے وقت روٹی ساتھ لینا بھول گئے تھے یسو نے ان سے کہا خبردار فریسیوں اور صدوکیوں کی خمیر سے ہوشیار رہنا وہ آپس میں چرچہ کرنے لگے کہ ہم روٹی نہیں لائے یسو نے یہ معلوم کر کے کہا اے کم اعتقادو تم آپس میں کیوں چرچہ کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں کیا اب تک نہیں سمجھتے اور ان پانچ ہزار آدمیوں کی پانچ روٹیاں تم کو یاد نہیں اور نہ یہ کہ کتنی ٹوکریاں اٹھائیں اور نہ ان چار ہزار آدمیوں کی ساتھ روٹیاں اور نہ یہ کہ کتنے ٹوکرے اٹھائیں کیا وجہ ہے کہ تم یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے تم سے روٹی کی بابت نہیں کہا فریسیوں اور صدوکیوں کے خمیر سے خبردار رہو تب ان کی سمجھ میں آیا کہ اس نے روٹی کی خمیر سے نہیں بلکہ فریسیوں اور صدوکیوں کی تعلیم سے خبردار رہنے کو کہا تھا پترس کا اقرار جب یسو کیسریہ فلیپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنی شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا باز یوہنہ ببتسمہ دینے والا کہتے ہیں باز ایلیا باز یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو شماؤن پترس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے یسو نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تو شماؤن بریونہ کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تُو پترس ہے اور میں اس پتر پر اپنی کلیسیاں بناوں گا اور عالمِ ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا اور جو کچھ تُو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا اور جو کچھ تُو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھولے گا اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں ییسو مسیح کے مسائب اور موت اس وقت سے ییسو اپنی شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یوروشلیم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے اس پر پترس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے گا اس نے پھر کر پترس سے کہا اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے اس وقت یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے باز ایسے ہیں کہ جب تک ابن آدم کو اس کی بادشاہی میں آتے ہوئے نہ دیکھ لیں گے موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے سترواں باب سورت کی تبدیلی چھے دن کے بعد یسو نے پترس اور یاکوب اور اس کے بھائی یوہنہ کو ہمرا لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا اور ان کے سامنے اس کی سورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی اور دیکھو موسا اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دئیے پترس نے یسو سے کہا اے خدامند ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے مرضی ہو تو میں یہاں تین ڈیرے بناوں ایک تیرے لیے ایک موسا کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے وہ یہ کہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایا کر لیا اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اس کی سنو شاگرد یہ سن کر موں کے بل گرے اور بہت تر گئے یسو نے پاس آ کر انہیں چھوہ اور کہا اٹھو ڈرو مت جب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو یسو کے سوا اور کسی کو نہ دیکھا جب وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو یسو نے انہیں یہ حکم دیا کہ جب تک ابن آدم مردوں میں سے نہ جی اٹھے جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ پھر فقی کیوں کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے اس نے جواب میں کہا ایلیا البتہ آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا اور انہوں نے اسے نہیں پہچانا بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا اسی طرح ابن آدم بھی ان کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا تب شاگرد سمجھ گئے کہ اس نے ان سے یوہنہ ببتسمہ دینے والے کی بابت کہا ہے لڑکے کو مرگی سے شفا اور جب وہ بھیڑ کے پاس پہنچے تو ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا اے خداون میرے بیٹے پر رحم کر کیونکہ اس کو مرگی آتی ہے اور وہ بہت دکھ اٹھاتا ہے اس لیے کہ اکثر آگ اور پانی میں گر پڑتا ہے اور میں اس کو تیرے شاگردوں کے پاس لایا تھا مگر وہ اسے اچھا نہ کر سکے یسو نے جواب میں کہا اے بے تقاعد اور کجر و نسل میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا کب تک تمہاری برداشت کروں گا اسے یہاں میرے پاس لاؤ یسو نے اسے جھڑکا اور بدروس سے نکل گئی اور وہ لڑکا اسی گھڑی اچھا ہو گیا تب شاگردوں نے یسو کے پاس آ کر خلوت میں کہا ہم اس کو کیوں نہ نکال سکے اس نے ان سے کہا اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا اور وہ چلا جائے گا اور کوئی بات تمہارے لئے ناممکن نہ ہوگی لیکن یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی یسو مسیح کے مسائب اور موت کا دوبارہ بیان اور جب وہ گلیل میں ٹھہرے ہوئے تھے یسو نے ان سے کہا ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا اس پر وہ بہت ہی گمگین ہوئے اور جب کفرنہوم میں آئے تو نیم مسکال لینے والوں نے پترس کے پاس آ کر کہا کیا تمہارا استاد نیم مسکال نہیں دیتا اس نے کہا ہاں دیتا ہے اور جب وہ گھر میں آیا تو یسو نے اس کے بولنے سے پہلے ہی کہا اے شماؤں تو کیا سمجھتا ہے دنیا کے بادشاہ کن سے محصول یا جسیہ لیتے ہیں اپنے بیٹوں سے یا غیروں سے جب اس نے کہا غیروں سے تو یسو نے اس سے کہا پس بیٹے بری ہوئے لیکن مبادہ ہم ان کے لیے ٹھوکر کا وائس ہوں تو جھیل پر جا کر بنسی ڈال اور جو مچھلی پہلے نکلے اسے لے اور جب تو اس کا موں کھولے گا تو ایک مسکال پائے گا وہ لے کر میرے اور اپنے لیے انہیں دے اس وقت شاکرد یسو کے پاس آ کر کہنے لگے پس آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی ماند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگیز داخل نہ ہوگی پس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا اور جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے دوسروں کے لیے ٹھوکر کا سبب نہ بنیں لیکن جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ بڑی چکی کا پانٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے ٹھوکروں کے سبب سے دنیا پر افسوس ہے کیونکہ ٹھوکروں کا ہونا ضرور ہے لیکن اس آدمی پر افسوس ہے جس کے باعث سے ٹھوکر لگے بس اگر تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دیں ٹھونڈا یا لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لئے اس سے بہتر ہے کہ دو ہاتھ یا دو پاؤں رکھتا ہوا تو ہمیشہ کی آگ میں ڈالا جائے اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دیں کانہ ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لئے اس سے بہتر ہے کہ دو آنکھیں رکھتا ہوا تو آتش جہنم میں ڈالا جائے کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمسیل خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جاننا کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا مو ہر وقت دیکھتے ہیں کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوا کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے تم کیا سمجھتے ہو اگر کسی آدمی کی سو بھیڑی ہوں اور ان میں سے ایک بھٹک جائے تو کیا وہ نینانوی کو چھوڑ کر اور پہاڑوں پر جا کر اس بھٹکی ہوئی کو نہ ڈھونڈے گا اور اگر ایسا ہو کہ اسے پائے تو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ ان نینانوی کی نسبت جو بھٹکی نہیں اس بھیڑ کی زیادہ خوشی کرے گا اسی طرح تمہارا آسمانی باپ یہ نہیں چاہتا کہ ان چھوٹوں میں سے ایک بھی ہلاک ہو اگر بھائی گناہ کرے اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا اور خلوت میں بات چیت کر کے اسے سمجھا اور اگر وہ تیری سنے تو تُو نے اپنے بھائی کو پا لیا اور اگر نہ سنے تو ایک دو آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جا تاکہ ہر ایک بات دو تین گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے اگر وہ ان کی بھی سننے سے انکار کرے تو کلیسیا سے کہے اور اگر کلیسیا کی بھی سننے سے انکار کرے تو تُو اسے غیر قوم والے اور محصول لینے والے کے برابر چاند ایماندار کا استحقاق میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھولے گا پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہوں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی کیونکہ جہاں دو یا تین میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں معاف نہ کرنے والے نوکر کی تمثیل اس وقت پترس نے پاس آخر اس سے کہا اے خداوند اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں کیا سات بار تک یہ سنے اس سے کہا میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ سات بار بلکہ سات دفعہ کے ستر بار تک پس آسمان کی بادشاہ ہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک کرزدار حاضر کیا گیا جس پر اس کے دس ہزار توڑے آتے تھے مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور کرز وصول کر لیا جائے پس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خداوند مجھے محلت دے میں تیرا سارا کرز ادا کروں گا اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا کرز بکش دیا جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے سو دنار آتے تھے اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلہ گھونٹا اور کہا جو میرا آتا ہے ادا کر دے پس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا مجھے محلت دے میں تجھے ادا کر دوں گا اس نے نام آنا بلکہ جا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا کہ جب تک کرز ادا نہ کرے قید رہے اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اس سے کہا اے شریر نوکر میں نے وہ سارا کرز تجھے اس لیے بکش دیا کہ تُو نے میری منت کی تھی کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تُو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا اور اس کے مالک نے خوفہ ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا کہ جب تک تمام کرز ادا نہ کر دے قید رہے میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے انیسمہ باب تلاک کے باری یسو مسیح کی تعلیمات جب یسو یہ باتیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ گلیل سے روانہ ہو کر یردن کے پار یہودیہ کی سرحدوں میں آیا اور ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی اور اس نے انہیں وہاں اچھا کیا اور فریسی اسے آزمانے کو اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا ہر ایک سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا روا ہے اس نے جواب میں کہا کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا ہی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا کہ اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہیں اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے انہوں نے اس سے کہا پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا ہے کہ طلاق نامہ دے کر چھوڑ دی جائے اس نے ان سے کہا کہ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تم کو اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی مگر ابتدا سے ایسا نہ تھا اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیعہ کرے وہ زنا کرتا ہے اور جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیعہ کر لے وہ بھی زنا کرتا ہے شاگردوں نے اس سے کہا کہ اگر مرد کا بیوی کے ساتھ ایسا ہی حال ہے تو بیعہ کرنا ہی اچھا نہیں اس نے ان سے کہا کہ سب اس بات کو قبول نہیں کر سکتے مگر وہی جن کو یہ قدرت دی گئی ہے کیونکہ بعض خوجے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹھی سے ایسے پیدا ہوئے اور بعض خوجے ایسے ہیں جن کو آدمیوں نے خوجہ بنایا اور بعض خوجے ایسے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو خوجہ بنایا جو قبول کر سکتا ہے وہ قبول کرے یسو مسیح چھوٹے بچوں کو برکت دیتا ہے اس وقت لوگ بچوں کو اس کے پاس لائے تاکہ وہ ان پر ہاتھ رکھے اور دعا دے مگر شاگردوں نے انہیں چھڑکا لیکن یسو نے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منع نہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے اور وہ ان پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلا گیا اور دیکھو ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا آئے استاد میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں اس نے اس سے کہا کہ تُو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے نیک تو ایک ہی ہے لیکن اگر تُو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر اس نے اس سے کہا کون سے حکموں پر یسو نے کہا یہ کہ خون نہ کر زنا نہ کر چوری نہ کر جھوٹی گواہی نہ دے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ اس جوان نے اس سے کہا کہ میں نے ان سب پر عمل کیا ہے اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے یسو نے اس سے کہا اگر تُو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مالوں اسباب بیچ کر گریبوں کو دے تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور آ کر میرے پیچھے ہولے مگر وہ جوان یہ بات سن کر گمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا اور یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو شاگرد یہ سن کر بہت ہی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے یسو نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے اس پر پترس نے جواب میں اس سے کہا دیکھ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں پس ہم کو کیا ملے گا یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو بارہ تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا انصاف کرو گے اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے اس کو سو گناہ ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول بیسوں باب تاکستان انگوروں کے باغ میں مزدور کیونکہ آسمان کی بادشاہی اس گھر کے مالک کے مانند ہے جو سویرے نکلا تاکہ اپنی تاکستان میں مزدور لگائے اور اس نے مزدوروں سے ایک دینار روز ٹھہرا کر انہیں اپنی تاکستان میں بھیج دیا پھر پہر دن چڑے کے قریب نکل کر اس نے اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا تم بھی تاکستان میں چلے جاؤ جو واجب ہے تم کو دوں گا پس وہ چلے گئے پھر اس نے دوپہر اور تیسرے پہر کے قریب نکل کر ویسا ہی کیا اور کوئی ایک گھنٹہ دن رہے پھر نکل کر اوروں کو کھڑے پایا اور ان سے کہا تم کیوں یہاں تمام دن بیکار کھڑے رہے انہوں نے اس سے کہا اس لیے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا اس نے ان سے کہا تم بھی تاکستان میں چلے جاؤ جب شام ہوئی تو تاکستان کے مالک نے اپنی کارندے سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک ان کی مزدوری دے دے جب وہ آئے جو گھنٹہ بھر دن رہے لگائے گئے تھے تو ان کو ایک ایک دینار ملا جب پہلے مزدور آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کچھ زیادہ ملے گا اور ان کو بھی ایک ہی ایک دینار ملا جب ملا تو گھر کے مالک سے یہ کہہ کر شکایت کرنے لگے کہ ان پچھلوں نے ایک ہی گھنٹہ کام کیا ہے اور تو نے ان کو ہمارے برابر کر دیا جنہوں نے دن بھر کا بوچ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا میاں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا کیا تیرا مجھ سے ایک دینار نہیں ٹھہ رہا تھا جو تیرا ہے اٹھا لی اور چلا جا میری مرسی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اس پچھلے کو بھی اتنا ہی دوں کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال سے جو چاہوں سکھ کروں یا تو اس لیے کہ میں نیک ہوں بری نظر سے دیکھتا ہے اسی طرح آخر افل ہو جائیں گے اور افل آخر یسو مسیح کے مسائب اور موت کا تیسری مرتبہ بیان اور یروشلیم جاتے ہوئے یسو بارہ شاگردوں کو الگ لے گیا اور راہ میں ان سے کہا دیکھو ہم یروشلیم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے تاکہ وہ اسے تھٹھوں میں اڑائیں اور کوڑیں ماریں اور مسلوب کریں اور وہ دیسرے دن زندہ کیا جائے گا ایک ماں کی درخواست اس وقت سبدی کے بیٹوں کی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر سشتہ کیا اور اس سے کچھ عرض کرنے لگی اس نے اس سے کہا کہ تُو کیا چاہتی ہے اس نے اس سے کہا فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں تیری دہنی اور بائیں طرف بیٹھیں یسو نے جواب نے کہا تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو انہوں نے اس سے کہا پی سکتے ہیں اس نے ان سے کہا میرا پیالہ تو پیوگے لیکن اپنے دہنے بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں مگر جن کے لیے میرے باپ کی طرف سے تیار کیا گیا انہی کے لیے ہے اور جب دسوں نے یہ سنا تو ان دونوں بھائیوں سے خفا ہوئے مگر یسو نے انہیں پاس بلا کر کہا تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سردار ان پر حکم چلاتے اور امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں تم میں ایسا نہ ہوگا بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا خلام بنے چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان وہ تیروں کے بدلے فدیعے میں دے دو اندھوں کو شفا اور جب وہ یریہو سے نکل رہی تھے ایک بڑی بھیر اس کے پیچھے ہولی اور دیکھو دو اندھوں نے جو راہ کے کنارے بیٹھے تھے یہ سن کر کہ یسو جا رہا ہے چلا کر کہا اے خداوند ابن داؤد ہم پر رحم کر لوگوں نے انہیں ڈانٹا کے چپ رہی لیکن وہ اور بھی چلا کر کہنے لگے اے خداوند ابن داؤد ہم پر رحم کر یسو نے کھڑے ہو کر انہیں بلایا اور کہا تم کیا چاہتی ہو کہ میں تمہارے لئے کروں انہوں نے اس سے کہا اے خداوند یہ کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں یسو کو ترس آیا اور اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا اور وہ فوراں بینہ ہو گئے اور اس کے پیچھے ہولیے اکیسوہ باب یروشلیم میں شہانہ داخلہ اور جب وہ یروشلیم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسو نے دو شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے وہ فل فور انہیں بھیج دے گا یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے بلکہ لادو کے بچے پر پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسو نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کٹ کر راہ میں پھیلائیں اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی اپنے دعوت کو ہوش آنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے عالم بالا پر ہوش آنا اور جب وہ یروشلی میں داخل ہوا تو سارے شہر میں حل چل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسو ہے حیکل میں داخلہ اور یسو نے خدا کی حیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو حیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے اور سرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں اُلٹتیں اور ان سے کہا لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا مگر تم اسے ڈاکوں کی کھو بناتے ہو اور اندھے اور لنگڑے حیکل میں اس کے پاس آئے اور اس نے انہیں اچھا کیا لیکن جب سرداد کاہنوں اور فقیہوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو حیکل میں ابن دعوت کو خوش آنا پکارتے دیکھا تو خفا ہو کر اس سے کہنے لگے تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں یسو نے ان سے کہا ہاں کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیر خاروں کے مو سے تُو نے حمد کو کامل کرایا اور وہ انہیں چھوڑ کر شہر سے باہر بیت انیہ میں گیا اور رات کو وہیں رہا انجیر کے درخت پر لانت اور جب صبح کو پھر شہر کو جا رہا تھا اسے بھوک لگی اور راہ کے کنارے انجیر کا ایک درخت دیکھ کر اس کے پاس گیا اور پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پا کر اس سے کہا کہ آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے اور انجیر کا درخت اسی دم سوک گیا شاگردوں نے یہ دیکھ کر تاجب کیا اور کہا یہ انجیر کا درخت کیوں کر ایک دم میں سوک گیا یسو نے جواب میں ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر ایمان رکھو اور شک نہ کرو تو نہ صرف وہی کروگے جو انجیر کے درخت کے ساتھ ہوا بلکہ اگر اس پہاڑ سے بھی کہوگے کہ تُو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ تو یوں ہی ہو جائے گا اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگوگے وہ سب تم کو ملے گا یسو مسیح کے اختیار کے بارے سوال اور جب وہ حیکل میں آ کر تعلیم دے رہا تھا تو سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے اس کے پاس آ کر کہا تُو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے اور یہ اختیار تجھے کس نے دیا ہے یسو نے جواب میں ان سے کہا میں بھی تم سے ایک بات پوچھتا ہوں اگر وہ مجھے بتاؤ گے تو میں بھی تم کو بتاؤں گا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں یوہنہ کا ببتسمہ کہاں سے تھا آسمان کی طرف سے یا انسان کی طرف سے وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ ہم سے کہے گا پھر تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو ہم عوام سے ڈرتے ہیں کیونکہ سب یوہنہ کو نبی جانتے ہیں پس انہوں نے جواب میں یسو سے کہا ہم نہیں جانتے اس نے بھی ان سے کہا میں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ ان باتوں کو کس اختیار سے کرتا ہوں تم کیا سمجھتے ہو ایک آدمی کے دو بیٹے تھے اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا بیٹا جا آج تاکستان میں کام کر اس نے جواب میں کہا میں نہیں جاؤں گا مگر پیچھے پشتا کر گیا پھر دوسرے کے پاس جا کر اس نے اسی طرح کہا اس نے جواب دیا اچھا جناب مگر گیا نہیں ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بجا لائیا انہوں نے کہا پہلا یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ محصول لینے والے اور قسمیاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہیں کیونکہ یوہنہ راستبازی کی طریق پر تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کا یقین نہ کیا مگر محصول لینے والوں اور قسمیوں نے اس کا یقین کیا اور تم یہ دیکھ کر پیچھے بھی نہ پشتائے کہ اس کا یقین کر لیتے تاکستان انگوروں کے باغ کے باغپانوں کی تمثیل ایک اور تمثیل سنو ایک گھر کا مالک تھا جس نے تاکستان لگایا اور اس کی چاروں طرف اہاتہ گھیرا اور اس میں ہاؤز کھودا اور برج بنایا اور اسے باغپانوں کو ٹھے کے پر دے کر پردیس چلا گیا اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغپانوں کے پاس اپنا پھل لینے کو بھیجا اور باغپانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنگسار کیا پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے جب باغپانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا یہی وارث ہے آؤ اسے قتل کر کے اس کی میراز پر قبضہ کر لیں اور اسے پکڑ کر تاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا پس جب تاکستان کا مالک آئے گا تو ان باغپانوں کے ساتھ کیا کرے گا انہوں نے اس سے کہا ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا اور باغ کا ٹھیکا دوسرے باغپانوں کو دے گا جو موسم پر اس کو پھل دیں یسو نے ان سے کہا کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو میماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہ ہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا اور جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے کہ ہمارے حق میں کہتا ہے اور وہ اسے پکڑنے کی کوشش میں تھے لیکن لوگوں سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے بھائیسوہ باپ شادی کی زیافت کی تمثیل اور یسو پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی ماند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں کو شادی میں بلا لائیں مگر انہوں نے آنا نہ چاہا پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوئوں سے کہو کہ دیکھو میں نے زیافت تیار کر لی ہے میرے بیل اور موٹے موٹے جانور زباہ ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے شادی میں آؤ مگر وہ بے پروائی کر کے چل دیئے کوئی اپنی کھیت کو کوئی اپنی سودہ گری کو اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کیا اور مار ڈالا بادشاہ خذپناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا تب اس نے اپنی نوکروں سے کہا کہ شادی کی زیافت تو تیار ہے مگر بلائے ہوئے لائک نہ تھی بس راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملیں شادی میں بلالاؤ اور وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر جو انہیں ملے کیا برے کیا بھلے سب کو جمع کر کے لائے اور شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کو اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا اور اس نے اس سے کہا میاں تو شادی کی پوشاک پہنی بغیر یہاں کیوں کر آ گیا لیکن اس کا مو بند ہو گیا اس پر بادشاہ نے قادموں سے کہا اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑی جزیہ کے بارے سوال اس وقت فریسیوں نے جا کر مشورہ کیا کہ اسے کیوں کر باتوں میں پھنسائیں بس انہوں نے اپنے شاگردوں کو حیرودیوں کے ساتھ اس کے پاس بھیجا اور انہوں نے کہا اے استاد ہم جانتے ہیں کہ تُو سچا ہے اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ تُو کسی آدمی کا طرف دار نہیں بس ہمیں بتا تُو کیا سمجھتا ہے کیسر کو جزیہ دینا رواہ ہے یا نہیں یسو نے ان کی شرارت جان کر کہا اے ریاکارو مجھے کیوں آزماتے ہو جزیہ کا سکھا مجھے دکھاؤ وہ ایک دینار اس کے پاس لائے اس نے ان سے کہا یہ صورت اور نام کس کا ہے انہوں نے اس سے کہا کیسر کا اس پر اس نے ان سے کہا بس جو کیسر کا ہے کیسر کو اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو انہوں نے یہ سن کر تاجب کیا اور اسے چھوڑ کر چلے گئے قیامت کے بارے سوال اسے دن صدوقی جو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی اس کے پاس آئے اور اس سے یہ سوال کیا کہ اے استاد موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر کوئی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی سے بیعہ کر لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کریے اب ہمارے درمیان سات بھائی تھے اور پہلا بیعہ کر کے مر گیا اور اس سبب سے کہ اس کے اولاد نہ تھی اپنی بیوی اپنے بھائی کے لیے چھوڑ گیا اسی طرح دوسرا اور تیسرا بھی ساتھ میں تک سب کے بعد وہ عورت بھی مر گئی بس وہ قیامت میں ان ساتوں میں سے کس کی بیوی ہوگی کیونکہ سب نے اس سے بیعہ کیا تھا یسو نے جواب میں ان سے کہا کہ تم گمرا ہو اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو کیونکہ قیامت میں بیعہ شادی نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے مگر مردوں کے جی اٹھنے کی بابت جو خدا نے تمہیں فرمایا تھا کیا تم نے وہ نہیں پڑھا کہ میں ابراہم کا خدا اور ازہاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں وہ تو مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے لوگ یہ سن کر اس کی تعلیم سے حیران ہوئے بڑا حکم اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوکیوں کا مو بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے اور ان میں سے ایک عالمی شرعانی آزمانے کے لیے اس سے پوچھا اے استاد تو ریت میں کون سا حکم بڑا ہے اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنی خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری آقل سے محبت رکھ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے مسیح کے بارے سوال اور جب فریسی جمع ہوئے تو یسو نے ان سے یہ پوچھا کہ تم مسیح کے حق میں کیا سمجھتے ہو وہ کس کا بیٹا ہے انہوں نے اس سے کہا دعوت کا اس نے ان سے کہا پس دعوت روح کی ہدایت سے کیوں کر اسے خداوند کہتا ہے کہ خداوند نے میری خداوند سے کہا میری دہنی طرف پیٹ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے نہ کر دوں پس جب دعوت اس کو خداوند کہتا ہے تو وہ اس کا بیٹا کیوں کر ٹھہرا اور کوئی اس کے جواب میں ایک حرف نہ کہہ سکا اور نہ اس دن سے پھر کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت کی تیسوان باب فقیوں اور فریسیوں کی تعلیم سے خبردار رہو اس وقت یسو نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں کہ فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو لیکن ان کے سے کام نہ کرو کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندوں پر رکھتے ہیں مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے تاویز بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں اور زیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں مگر تم ربی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے اور نہ تم حادی کہلاؤ کیونکہ تمہارا حادی ایک ہی ہے یعنی مسیب لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا یسو مسیح فقیوں اور فریسیوں کی ریاکاری کو ظاہر کرتا ہے اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو دول دیتے ہو تمہیں زیادہ سزا ہوگی اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خوشکی کا دورہ کرتے ہو اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونہ جہنم کا فرزن بنا دیتے ہو اے اندھے راہ بتانے والو تم پر افسوس جو کہتے ہو کہ اگر کوئی مقدس کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں لیکن اگر مقدس کے سونے کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا اے اہمکو اور اندھو سونا بڑا ہے یا مقدس جس نے سونے کو مقدس کیا اور پھر کہتے ہو کہ اگر کوئی قربان گاہ کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں لیکن جو نظر اس پر چڑھی ہو اگر اس کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا اے اندھو نظر بڑی ہے یا قربان گاہ جو نظر کو مقدس کرتی ہے پس جو قربان گاہ کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور ان سب چیزوں کی جو اس پر ہیں قسم کھاتا ہے اور جو مقدس کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور اس کے رہنے والے کی قسم کھاتا ہے اور جو آسمان کی قسم کھاتا ہے وہ خدا کے دخت کی اور اس پر بیٹھنے والے کی قسم کھاتا ہے اے ریاکار فقی ہو اور فریسی ہو تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرے پر تو دہ یکی دیتے ہو پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے اے اندھے راہ بتانے والو جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو اے ریاکار فقی ہو اور فریسی ہو تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر وہ اندر لوٹ اور نا پرہیزکاری سے بھرے ہیں اے اندھے فریسی پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائیں اے ریاکار فقی ہو اور فریسی ہو تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بیدینی سے بھرے ہو اے ریاکار فقی ہو اور فریسی ہو تم پر افسوس کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور راست بازوں کے مقبریں آراستہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کی زمانے میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے اس طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو اے سانپو اے افائی کے بچو تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچوگے اس لیے دیکھو میں نبیوں اور داناؤں اور فقیہوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں ان میں سے تم باز کو قتل اور مسلوب کروگے اور باز کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے ماروگے اور شہر بشہر ستاتے پھیروگے تاکہ سب راستبازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے راستباز حابل کے خون سے لے کر برکیہ کے بیٹے زکریہ کے خون تک جسے تم نے مقدس اور قربانگاہ کے درمیان قتل کیا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانے کے لوگوں پر آئے گا یسو مسیح کی یروشلیم سے محبت اے یروشلیم اے یروشلیم تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتا ہے کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرگی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں مگر تم نے نہ چاہا دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے چوبیس ماں باب ہیکل کی بربادی کی پیش گئی اور یسو ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کی شاکرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں اس نے جواب میں ان سے کہا کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرائیہ نہ جائے گا اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا اس کی شاکردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا یسو نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے کیونکہ وہ تیرے میری نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنوگے خبردار گھبرانا جانا کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچہال آئیں گے لیکن یہ سب باتیں مسیبتوں کا شروع ہی ہوں گی اس وقت لوگ تم کو عزا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے اور میرے نام کے خاطر سب قومیں تم سے ادھاوت رکھیں گی اور اس وقت بوتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے ادھاوت رکھیں گے اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بوتیروں کو گمراہ کریں گے اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بوتیروں کی محبت تھنڈی پڑ جائے گی مگر جو آخر تک پرداشت کرے گا وہ نجات پائے گا اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے قواہی ہو تب خاتمہ ہوگا دہشتناک مکروح چیز پس جب تم اس اجارنے والی مکروح چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام پر کھڑا ہوا دیکھو پڑھنے والا سمجھ لے تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں جو کوٹھے پر ہو وہ اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اترے اور جو کھیت میں ہو وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں پس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یہ سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا مگر برگزیدوں کے خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے اس وقت اگر کوئی تم سے کہی کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑی نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے پس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا یا دیکھو وہ کوٹریوں میں ہے تو یقین نہ کرنا کیونکہ جیسے بجلی پورف سے کوندھ کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا جہاں مردار ہے وہاں گد جمع ہو جائیں گے ابن آدم کی آمد سانی اور فوراں ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریخ ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گے اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا اور اس وقت زمین کی سب قومی چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور چلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اس کے برقسیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کی اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے انجیر کے درخت سے سبق اب انجیر کے درخت سے ایک تمسیل سیکھو جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے پر ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی آسمان اور زمین تل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ تلیں گی آمدی سانی کا دن اور گھڑی لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باب جیسا نو کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا کیونکہ جس طرح توفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیعہ شادی کرتے تھے اس دن تک کہ نو کشتی میں داخل ہوا اور جب تک توفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا اس وقت دو آدمی کھیت میں ہوں گے ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا دو عورتیں چکی پیستی ہوں گی ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی بس جاکتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاکتا رہتا اور اپنے گھر میں نکب نہ لگنے دیتا اس لیے تم بھی تیار رہو کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا وفادار یا نمک حرام نوکر بس وہ دیانتار اور اکلمن نوکر کون سا ہے جسے مالک نے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کیا تاکہ وقت پر ان کو کھانا دے مبارک ہے وہ نوکر جسے اس کا مالک آ کر ایسا ہی کرتے پائے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال کا مختار کر دے گا لیکن اگر وہ خراب نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر کہ میرے مالک کے آنے میں دیر ہے اپنے ہم خدمتوں کو مارنا شروع کرے اور شرابیوں کے ساتھ کھائے پیئے تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو آموجود ہوگا اور خوب کوڑے لگا کر اس کو ریاکاروں میں شامل کرے گا وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا پچیسوں باب دس کمواریوں کی تمثیل اس وقت آسمان کی بادشاہی ان دس کمواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہ کے استقبال کو نکلیں ان میں پانچ بیوکوف اور پانچ اکل مند تھی جو بیوکوف تھی انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لیں مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا مگر اکل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کوپیوں میں تیل بھی لے لیا اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگھنے لگیں اور سو گئیں آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا اس کے استقبال کو نکلو اس وقت وہ سب کمواریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشل درست کرنے لگیں اور بیوکوفوں نے اکل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں اکل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دلہا آ پہنچا اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا پھر وہ باقی کماریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں اے خدا مند اے خدا مند ہمارے لیے دروازہ کھول دے اس نے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو توڑوں کی تمسیل کیونکہ یہ اس آدمی کا سہال ہے جس نے پردیس چاہتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا اور ایک کو پانچ توڑے دیئے دوسرے کو دو اور تیسرے کو ایک یعنی ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا اور پردیس چلا گیا جس کو پانچ توڑے ملے تھے اس نے فوراں جا کر ان سے لین دین کیا اور پانچ توڑے اور پیدا کر لئے اسی طرح جسے دو ملے تھے اس نے بھی دو اور کمائے مگر جس کو ایک ملا تھا اس نے جا کر زمین کھو دی اور اپنے مالک کا روپیہ چھپا دیا بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا جس کو پانچ توڑے ملے تھے وہ پانچ توڑے اور لے کر آیا اور کہا اے خداون تو نے پانچ توڑے مجھے سپرد کیے تھے دیکھ میں نے پانچ توڑے اور کمائے اس کے مالک نے اس سے کہا اے اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش تو تھوڑے میں دیانتدار رہا میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو اور جس کو دو توڑے ملے تھے اس نے بھی پاس آ کر کہا اے خداوند تو نے دو توڑے مجھے سپرد کیے تھے دیکھ میں نے دو توڑے اور کمائے اس کے مالک نے اس سے کہا اے اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش تو تھوڑے میں دیانتدار رہا میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو اور جس کو ایک توڑا ملا تھا وہ بھی پاس آ کر کہنے لگا اے خداوند میں تجھے جانتا تھا کہ تُو سخت آدمی ہے اور جہاں نہیں بویا وہاں سے کارتا ہے اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے پس میں ڈھرا اور جا کر تیرا توڑا زمین میں چھپا دیا دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے اس کے مالک نے جواب میں اس سے کہا اے شریر اور سست نوکر تُو جانتا تھا کہ جہاں میں نے نہیں بویا وہاں سے کارتا ہوں اور جہاں میں نے نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں پس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ سہوکاروں کو دیتا تو میں آ کر اپنا مال سود سمیت لیتا پس اس سے وہ توڑا لے لو اور جس کے پاس دس توڑے ہیں اسے دے دو کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا اور اس نے کمے نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا روزی عدالت جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چروہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے اور بھیڑوں کو اپنے دانیں اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا اس وقت بادشاہ اپنے دانی طرف والوں سے کہے گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراس ملو کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پیلایا میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا بیمار تھا تم نے میری خبر لی قید میں تھا تم میرے پاس آئے تب راست باس جواب میں اس سے کہیں گے اے خداوند ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کر پانی پیلایا ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا اے ملاؤنوں میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پھلایا پردیسی تھا تم نے مجھے گھر میں نہ اتارا ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا بیمار اور قید میں تھا تم نے میری خبر نہ لی تب وہ بھی جواب میں کہیں گے اے خدا مند ہم نے کب تجھے بھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار یا قید میں دیکھ کر تیری خدمت نہ کی اس وقت وہ ان سے جواب میں کہے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے ان سب سے چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا تو میرے ساتھ نہ کیا اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی اور جب یا سو یہ سب باتی ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ اس نے اپنی شاگردوں سے کہا تم جانتے ہو کہ دو دن کے بعد عیدے فسا ہوگی اور ابن آدم مسلوب ہونے کو پکڑوایا جائے گا اس وقت سردار کاہن اور قوم کے بزرگ کائفہ نام سردار کاہن کے دیوان خانے میں جمع ہوئی اور مشورہ کیا کہ یسو کو فریب سے پکڑ کر قتل کریں مگر کہتے تھی کہ عید میں نہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں بلوا ہو جائے بیتنیا میں یسو مسیح پر اتر انڈیلنا اور جب یسو بیتنیا میں شماؤن کوڑی کے گھر میں تھا تو ایک عورت سنگ مرمر کے اتردان میں قیمتی اتر لے کر اس کے پاس آئی اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو اس کے سر پر ڈالا شاگرد یہ دیکھ کر خفا ہوئے اور کہنے لگے کہ کس لیے ضائع کیا گیا یہ تو بڑے داموں کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا یسو نے یہ جان کر ان سے کہا کہ اس عورت کو کیوں دیکھ کرتے ہو اس نے تو میرے ساتھ بھلائی کی ہے کیونکہ غریب غربہ تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا اور اس نے تو میرے دفن کی تیاری کے لیے یہ اتر میرے بدن پر ڈالا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں اس کچھ خبری کی منادی کی جائے گی یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادکاری میں کہا جائے گا یہودہ اسکریوتی کی غدداری اس وقت ان بارہ میں سے ایک نے جس کا نام یہودہ اسکریوتی تھا سردار کاہینوں کے پاس جا کر کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالے کرا دوں تو مجھے کیا دوگے انہوں نے اسے تیس روپے دول کر دے دیئے اور وہ اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا آخری فضا اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسو کے پاس آ کر کہا تو کہاں جاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فضا کھانے کی تیاری کریں اس نے کہا شہر میں فلان شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے میں اپنی شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فضا کروں گا اور جیسا یہ سنے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فضا تیار کیا جب شام ہوئی تو وہ بارہ شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا اور جب وہ کھا رہے تھے تو اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا وہ بہت ہی دلگیر ہوئے اور ہر ایک اس سے کہنے لگا اے خداوند کیا میں ہوں اس نے جواب میں کہا جس نے میری ساتھ تباک میں ہاتھ ڈالا ہے وہ ہی مجھے پکڑوائے گا ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے ابن آدم پکڑوائے جاتا ہے اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لئے اچھا ہوتا اس کے پکڑوانے والے یہودہ نے جواب میں کہا اے ربی کیا میں ہوں اس نے اس سے کہا تو نے خود کہہ دیا عشاء ربانی جب وہ کھا رہے تھے تو یسو نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا تم سب اس میں سے پیو کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بطیروں کے لئے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں پھر وہ گیپ گاہ کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے پترس کے انکار کی بیش گوئی پوسوک یسو نے ان سے کہا تم سب اسی رات میری بابٹ تھوکر کھاؤگی کیونکہ لکھا ہے کہ میں چروہی کو ماروں گا اور گلے کی بھیڑی براغندہ ہو جائیں گی لیکن میں اپنی جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا پترس نے جواب میں اس سے کہا گو سب تیری بابٹ تھوکر کھائیں لیکن میں کبھی تھوکر نہ کھاؤں گا یسو نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ اسی رات مرک کے بانگ دینی سے پہلی تو تین بار میرا انکار کری گا پترس نے اس سے کہا اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑی تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا اور سب شاگردوں نے بھی اسی طرح کہا اس وقت یسو ان کے ساتھ گتسمنی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنی شاگردوں سے کہا یہیں بیٹھے رہنا جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا کروں اور پترس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمگین اور بے قرار ہونے لگا اس وقت اس نے ان سے کہا میری جان نہائید غمگین ہے یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے تم یہاں ٹھائرو اور میرے ساتھ جاکتے رہو پھر ذرا آگے بڑھا اور موں کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ اگر ہو سکی تو یہ پیالا مجھ سے ٹل جائے تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا اور پترس سے کہا کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاک سکے جاگو اور دعا کرو تاکہ آسمائش میں نہ پڑو روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرسی پوری ہو اور آ کر انہیں پھر سوتے پایا کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھی اور ان کو چھوڑ کر پھر چلا گیا اور پھر وہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی تب شاگردوں کے پاس آ کر ان سے کہا اب سوتے رہو اور آرام کرو دیکھو وقت آ پہنچا ہے اور ابن آدم گناہگاروں کے حوالے کیا جاتا ہے اٹھو چلیں دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے گرفتاری وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ یہودہ جو ان بارہ میں سے ایک تھا آیا اور اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ تلواریں اور لاتھیاں لیے سردار کائنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے آ پہنچی اور اس کے پکڑوانے والے نے ان کو یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بوسا لوں وہی ہے اسے پکڑ لینا اور فوراں اس نے یسو کے پاس آ کر کہا اے ربی سلام اور اس کے بوسے لیے یسو نے اس سے کہا میاں جس کام کو آیا ہے وہ کر لے اس پر انہوں نے پاس آ کر یسو پر ہاتھ ڈالا اور اسے پکڑ لیا اور دیکھو یسو کے ساتھیوں میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر اپنی تلوار کھینچی اور سردار کائن کے نوکر پر چلا کر اس کا کان اڑا دیا یسو نے اسے کہا اپنی تلوار کو میان میں کر لے کیونکہ جو تلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار سے ہلاک کیے جائیں گے کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں اور وہ فرشتوں کے بارہ تمن سے زیادہ میرے پاس اب ہی موجود کر دے گا مگر وہ نوشتے کہ یوں ہی ہونا ضرور ہے کیوں کر پورے ہوں گے اسی وقت یسو نے بیڑ سے کہا کیا تم تلواریں اور لاتھیاں لے کر مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو میں ہر روز حیکل میں بیٹھ کر تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا مگر یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ نبیوں کے نوشتے پورے ہوں اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے صدر عدالت کے سامنے اور یسو کے پکڑنے والے اس کو کائفہ نام سردار کاہن کے پاس لے گئے جہاں فقی اور بزرگ جمع ہو گئے تھے اور پترس دور دور اس کے پیچھے پیچھے سردار کاہن کے دیوان خانے تک گیا اور اندر جا کر پیادوں کے ساتھ نتیجہ دیکھنے کو بیٹھ گیا اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت والے یسو کو مار ڈالنے کے لیے اس کے خلاف جھوٹی گواہی ڈھونڈنے لگے مگر نہ پائی گو بہت سے جھوٹے گواہ آئے لیکن آخر کار دو گواہوں نے آ کر کہا کہ اس نے کہا ہے میں خدا کے مقدس کو ڈھا سکتا اور تین دن میں اسے بنا سکتا ہوں اور سردار کاہن نے کھڑے ہو کر اس سے کہا تو جواب نہیں دیتا یہ تیرے خلاف کیا گواہی دیتے ہیں مگر یسو خاموش ہی رہا سردار کاہن نے اس سے کہا میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تُو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہتے یسو نے اس سے کہا تُو نے خود کہہ دیا بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم اپنے آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادنوں پر آتے دیکھو گے اس پر سردار کاہن نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اس نے کفر پکا ہے اب ہم کو گواہوں کی کیا حاجت رہی دیکھو تم نے ابھی یہ کفر سنا ہے تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے جواب میں کہا وہ قتل کے لائک ہے اس پر انہوں نے اس کے موں پر تھوکا اور اس کے مکے مارے اور بازدی تماشے مار کر کہا اے مسیح ہمیں نبوت سے بتا کہ تجھے کس نے مارا پترس کا انکار اور پترس باہر سے ہن میں بیٹھا تھا کہ ایک لونڈی نے اس کے پاس آ کر کہا تو بھی یسو گلیلی کے ساتھ تھا اس نے سب کے سامنے یہ کہہ کر انکار کیا کہ میں نہیں جانتا تو کیا کہتی ہے اور جب وہ ڈیوڑی میں چلا گیا تو دوسری نے اسے دیکھا اور جو وہاں تھے ان سے کہا یہ بھی یسو ناصری کے ساتھ تھا اس نے قسم کہا کر پھر انکار کیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا تھوڑی دیر کے بعد جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے پترس کے پاس آ کر کہا بے شک تو بھی ان میں سے ہے کیونکہ تیری بولی سے بھی ظاہر ہوتا ہے اس پر وہ لانت کتنی اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا اور فلف اور مرخ نے بانگ دی پترس کو یسو کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ مرخ کے بانگ دینے سے پہلی تو تین بار میرا انکار کرے گا اور وہ باہر جا کر زار زار رویا جب صبح ہوئی تو سب سردار کاینوں اور قوم کے بزرگوں نے یسو کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے مار ڈالیں اور اسے باندھ کر لے گئے اور پلاتوس حاکم کے حوالے کیے جب اس کے پکڑوانے والے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچتایا اور وہ تیس روپے سردار کاینوں اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا انہوں نے کہا ہمیں کیا تو جان اور وہ روپاؤں کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی سردار کاینوں نے روپے لے کر کہا ان کو حیکل کے خزانے میں ڈالنا روا نہیں کیونکہ یہ خون کی قیمت ہے پس انہوں نے مشورہ کر کے ان روپاؤں سے کمہار کا کھیت پردیسیوں کے دفن کرنے کے لیے خریدا اس سبب سے وہ کھیت آج تک خون کا کھیت کہلاتا ہے اس وقت وہ پورا ہوا جو یرمیہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ جس کی قیمت ٹھہرائی گئی تھی انہوں نے اس کی قیمت کے وہ تیس روپے لے لیے اس کی قیمت باز بنی اسرائیل نے ٹھہرائی تھی اور ان کو کمہار کے کھیت کے لیے دیا جیسا خدا مند نے مجھے حکم دیا یسو حاکم کے سامنے کھڑا تھا اور حاکم نے اس سے یہ پوچھا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے یسو نے اس سے کہا تو خود کہتا ہے اور جب سردار قائن اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے اس نے کچھ جواب نہ دیا اس پر پلاتوس نے اس سے کہا کیا تو نہیں سنتا یہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دیتے ہیں اس نے ایک بات کبھی اس کو جواب نہ دیا یہاں تک کہ حاکم نے بہت تاجب کیا سزائی موت کا حکم اور حاکم کا دستور تھا کہ عید پر لوگوں کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا اس وقت برابہ نام ان کا ایک مشہور قیدی تھا پس جب وہ اکٹھے ہوئے تو پلاتوس نے ان سے کہا تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں برابہ کو یا یسو کو جو مسیح کہلاتا ہے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے اس کو حسد سے پکڑوایا ہے اور جب وہ تخت عدالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ تُو اس راست بات سے کچھ کام نہ رکھ کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے لیکن سردار کاہنوں اور بزرگوں نے لوگوں کو اُبھارا کہ برابہ کو مانگ لیں اور یسو کو ہلاک کرائیں حاکم نے ان سے کہا کہ ان دونوں میں سے کس کو چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر چھوڑ دوں انہوں نے کہا برابہ کو پلاتوس نے ان سے کہا پھر یسو کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں سب نے کہا وہ مسلوب ہو اس نے کہا کیوں اس نے کیا برائی کی ہے مگر وہ اور بھی چلا چلا کر کہنے لگے وہ مسلوب ہو جب پلاتوس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ الٹا بلوا ہوتا جاتا ہے تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا میں اس راستباس کے خون سے بری ہوں تم جانو سب لوگوں نے جواب میں کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر اس پر اس نے برابہ کو ان کی خاطر چھوڑ دیا اور یسو کو کوڑے لگوا کر حوالے کیا کہ مسلوب ہو اس پر حاکم کے سپاہیوں نے یسو کو کلے میں لے جا کر ساری پلٹن اس کے گرد جمع کی اور اس کے کپڑے اتار کر اسے کرمزی چوہا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور ایک سرکندہ اس کے دینے ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے گھٹنے دیکھ کر اسے تھٹھوں میں اڑانے لگے کہ آئے یہودیوں کے بادشاہ آتاب اور اس پر تھوکا اور وہی سرکندہ لے کر اس کے سر پر مارنے لگے اور جب اس کا تھٹھا کر چکے تو چوہے کو اس پر سے اتار کر پھر اسی کے کپڑے اسے پہنائے اور مسلوب کرنے کو لے گئے تسلیب جب باہر آئے تو انہوں نے شماؤن نام ایک گرونی آدمی کو پا کر اسے بیگار میں پکڑا کہ اس کی سلیب اٹھائے اور اس جگہ جو گلگتہ یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے پہنچ کر پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی مگر اس نے چک کر پینا نہ چاہا اور انہوں نے اسے مسلوب کیا اور اس کے کپڑے کرا ڈال کر بانٹ لیے اور وہاں بیٹھ کر اس کی نگربانی کرنے لگے اور اس کا الزام لکھ کر اس کے سر سے اوپر لگا دیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ یسو ہے اس وقت اس کے ساتھ دو ڈاکو مسلوب ہوئے ایک دھانے اور ایک بھائے اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس کو لان تان کرتے اور کہتے تھے اے مقدس کے ڈھانے والے اور تین دن میں بنانے والے اپنے تین بچا اگر تُو خدا کا بیٹا ہے تو سلیب پر سے اتر آ اسی طرح سردار کاہن بھی فقیہوں اور بزرگوں کے ساتھ مل کر تھٹھے سے کہتے تھے اس نے اوروں کو بچایا اپنے تین نہیں بچا سکتا یہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے اب سلیب پر سے اتر آئے تو ہم اس پر ایمان لائیں اس نے خدا پر بھروسہ کیا ہے اگر وہ اسے چاہتا ہے تو اب اس کو چھڑا لے کیونکہ اس نے کہا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں اسی طرح ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مسلوب ہوئے تھے اس پر لان تان کرتے تھے یسو مسیح کی موت اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرہ چھایا رہا اور تیسرے پہر کے قریب یسو نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ایلی ایلی لمہ شبکت نے یعنی آئے میرے خدا آئے میرے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے باز نے سن کر کہا یہ ایلیہ کو پکارتا ہے اور فوراں ان میں سے ایک شخص دھوڑا اور سپنج لے کر سرکہ میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا مگر باقیوں نے کہا ٹھہر جاؤ دیکھیں تو ایلیہ اسے بچانے آتا ہے یا نہیں یسو نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانے تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو تکھائی دیئے پس صوبے دار اور جو اس کے ساتھ یسو کی نگہ بانی کرتے تھے بہنچال اور تمام ماجرہ دیکھ کر بہت ہی ڈر کر کہنے لگے کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا اور وہاں بہت سی عورتیں جو گلیل سے یسو کی خدمت کرتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے آئیں تھی دور سے دیکھ رہی تھی ان میں مریم مقدلینی تھی اور یعقوب اور یوسیس کی ماں مریم اور زبدی کے بیٹوں کی ماں یسو مسیح کا کفن دفن جب شام ہوئی تو یوسف نام ارمتیہ کا ایک دولت مند آدمی آیا جو خود بھی یسو کا شاگرد تھا اس نے پلاتوس کے پاس جا کر یسو کی لاش مانگی اور پلاتوس نے دے دینے کا حکم دیا اور یوسف نے لاش لے کر صاف مہین چادر میں لپیٹا اور اپنی نئی قبر میں جو اس نے چٹان میں خودوائی تھی رکھا پھر وہ ایک بڑا پتھر قبر کے موں پر لڑکا کر چلا گیا اور مریم مقدلینی اور دوسری مریم وہاں قبر کے سامنے بیٹھی تھی قبر پر پہرا دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پلاتوس کے پاس چمہ ہو کر کہا خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا میں تین دن کے بعد جی اٹھوں گا پس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نکبانی کی جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے جائیں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور یہ پچھلا دھوکہ پہلے سے بھی برا ہو پہلا تو اس نے ان سے کہا تمہارے پاس پہرے والے ہیں جاؤ جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی نکبانی کرو پس وہ پہرے والوں کو ساتھ لے کر گئے اور پتھر پر مہر کر کے قبر کی نکبانی کی اٹھائیسوہ باب مردوں میں سے جی اٹھنا اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن پو پھٹتے وقت مریم مکتلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا کیونکہ خداون کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا اس کی صورت بجلی کی مانن تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی اور اس کے در سے نکبان کام پھٹھی اور مردہ سے ہو گئے فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسو کو ڈھونٹی ہو جو مسلوب ہوا تھا وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنی کہنی کے مطابق جی اٹھا ہے آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداون پڑا تھا اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے وہاں تم اسے دیکھو گے دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی اور دیکھو یسو ان سے ملا اور اس نے کہا سلام انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑی اور اسے سجدہ کیا اس پر یسو نے ان سے کہا ڈروں نہیں جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں وہاں مجھے دیکھیں گے پہرداروں کا بیان جب وہ جا رہی تھی تو دیکھو پہرے والوں میں سے باز نے شہر میں آ کر تمام ماجرہ سردار کاہنوں سے بیان کیا اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کی شاگرد آ کر اسے چھرا لے گئے اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرے سے بچا لیں گے پس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے جی اٹھنے کے بعد شاگردوں پر ظہور اور گیارہ شاگرد گلیل کے ان کے لئے مقرر کیا تھا اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا مگر باس نے شک کیا یسو نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناو اور ان کو باپ اور بیٹے اور رلکدس کے نام سے ببتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کری جن کا میں نے تم کو حکم دیا اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہاری ساتھ ہوں ساتھ ہوں مجھے ساتھ ہوں مجھے ساتھ ہوں مجھے ساتھ ہوں موسیقی